اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میر چینل امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے لیں جی آپ کے بہن ایک دفعہ پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہے اچھا بھرنا ویلوگ اتنی لیٹ کیوں آیا وہ میں آپ کو بتاتی ہوں سنکرہ ویسے تو کانٹینٹ بہت تھا لیکن آپ کو بھرنا میں شاید میں نے پہلے بھی بتایا کہ میری یادت نہیں کہ ہاں جی میں ہر چیز پہ موبائل آن کروں بچہ بھی ڈیک جائے تو میں کہا اچھا اتنی در اٹھنا نہیں جب تک کیمرہ نہ آن ہو لے لیکن جناب ہوا بہت کچھ تو بہت کچھ کیا بھی لیکن شوٹ نہیں گار سکی کیونکہ گرمی بھی بہت زیادہ ہے نا اچھا وہ الادہ ٹاپک پھر چھڑ جائے گا میرا گرمی پہ تو آج کل دھماگ میں بڑا کچھ چالے رہا ہے لیکن نا جو زندگی میں چالے رہا ہے وہ آپ کو بتاتی ہوں یہ کچھن آپ نے پہلے میرا دیکھا ہی تھا نام نے ہاتھ سا تو پھر نا یہ میں نے وہ سنگھ کا جو جگاڑ کیا ہو تھا اس کو نا میں ختم کروانا تھا یہ ویٹ کاری تھی اپنی کمیٹی کا آپ پتہ نہیں یوٹیوب پہ اماؤنٹ بتانی چاہیے کہ نہیں چاہیے لیکن اتنا ضرور بتا دیتی ہوں کہ نا سمجھنے کے ڈیڑھ مہینے جتنی نا میری کمیٹی نکلنی تھی کچھ مہینے پندرہ دن کے پیسے میں نے خود جمع کیے ہوئے تھے تو جناب کر کر آکر نا سارے یا تاڑی پینے نا پھر لاؤ گے یعنی لگا دیئے اور اب ویل ہی ہو کے بیٹھی مو تاک رہی ہوں اچھے عورتوں کو شوک ہوتا ہے ٹھیک ہے اب آپ بھی نا یہ کہیے گا میرے ہسپنڈ کی طرح کہ ہاں جی اپنے پیسے کہاں سے آگے تمہارے اچھا میرے اپنے بھی ہوتے ہیں وہ میں آپ مجھے یاد کروائیے گا میں پھر بتاؤں گی میرے کون سے پیسے لیکن وہ میں نے ایک دفعہ نا اپنے ہسپنڈ کو کہا میں ان کا ہاں میرے اپنے پیسے ہیں نا تو آگے سے کہتے ہیں ہاں تمہارے پیسے میں نے آگے سے کہا ہاں جی جناب میرے پیسے چاہوں تو میں اپنے کپڑوں پر یا پیزے شور میں برگر کھا کے کاسمیٹک لے کے بھی کر سکتی ہوں لیکن میں جمع کر کے گھر پر لگاتی ہوں ہر عورت کی طرح ہر سوچ رکھنے والی گھر بنانے والی عورت کی طرح ٹھیک ہے اچھا کہتے تو ہیں نا کہ گھر ایک جلدینی بنتے لیکن نہیں میں نے جب اپنا گھر بنائے تھا نا اپنا زیور بیج کے اچھا وہ بھی الہی دا سٹوری ہے یہ بھی آپ مجھے یاد کریں کسی دن شیئر کروں گے آپ سے میں جو باتیں کرتی ہوں نا میری باتوں سے اور بہت سے لوگ ولاغ بنا کرنا امیر یعنی کہ اپنے ولاغ چلا لیتے ہیں پتہ نہیں میرے ولاغوں میں کہے کہ شیئر ہی نہیں ولاغ ہی نہیں چلتے ویوز ہی کام آ رہے ہیں اچھا آپ لوگ اتنا پیار کرتے ہیں اتنا پوچھتے ہیں مجھے کہ ولاغ کیوں نہیں آ رہے باٹ آپ لوگ مجھے اس طرح سپورٹ کریں نا کہ میرے ویوز بھی آئے اور میرا فائدہ بھی ہو اچھا تو پھر نا یہ دیکھیں میں نے نا کام کروانا تھا چھوٹا تھا میں کیا ہو جائے گا کوئی وی پنجی تکر کام ہوں لیکن نہیں جناب پھر مستری وار لو تو پھر تانو پتہ یہ پھر ہم نے اچھا آوی کرا لیے روز روز مستری تھوڑے گھر میں گھسائے جاتے ہیں تو میں نے نا یہ بیک سپلیش بھی لگوانی تھی وہ وہ بھی کام کروانا تھا تو میں ان کا لگے ہاتھ ہو نا یہ بھی کروائے لوں تو جناب پھر نا بیک سپلیش بھی وہ یہاں سے ہمارے ایریے سے تو جو مل رہی تھی فٹھے مو مل رہی تھی تو میں نے نا پھر یہ وائٹ والی میں پساندہ آگئی کیونکہ نا یہ وائٹ ٹائلز کے اندر نا براون کلر کی ایک لائن بھی آتی ہے تو جناب اتنا سا کام کروائے اور اس کے بعد پھر خیال آئے گیا کہ کیوں نہ جناب ایک نہ چھوٹی سی الماری بھی بنوالی جائے اچھے تو سنک کا نا پروپر کام ہو گیا سچی اگر کچن اچھا نا نہ ہو یعنی کہ میں نے کچن کا میک آور کر لیا یا کروا لیا کچن کا میک آور ہو گیا مین ٹاپک یہی ہے کہ کچن کا میک آور ہو گیا اور اس کے بعد میں نے کلیننگ بھی کی سب سے پہلے تو یہ کیا میں نے کہنا کلیننگ کرنی تھی کرٹنگ وغیرہ ہوئی نا ماربل کی تو کافی ڈسٹ وغیرہ ہوئی تقریبا جب بھی مزدور گھر سے باہر جاتے تھے یعنی شام کے ٹائم چھوٹی کرتے تھے تو ہم تینوں ماہ بیٹھ گیا نا لاغ جاتی ہی صفائی کرنے لیکن پھر ابھی چھوٹی چھوٹی چیزیں رہے گی بڑی بڑی چیزیں گرمی اتنی ہے بندہ پھر نئی ایزیلی کام نہیں کر سکتا لاغنگ کرتے ہوئے تو مجھے ہوتا تھا اچھا چھوڑو جلدی جلدی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوگی کچھ ہی واش کر لی ہوئی تھی کچھ رہے گی تھی میں سوچا آپ کے تھا شیئر کر لی تھی چلو ویڈیو بھی بن جائیں گی کلیننگ کی بھی اور میک آور کی بھی تو جناب یہ نا سب سے پہلے تو میں نے کھانا بنا کے رکھا یہ فکر اتاری کہ پھر اب بچے مجھے بھی بھوک لگے گی کاموں میں لگی ہوں گی نا تو پھر یہ فکر نہیں ہوگی کہ اچھا جی کھانا بنانے تو بچے خود ہی پکڑیں گے کھا لیں گے کہ ماہ تو کام میں لگی ہوئی ہے تو پھر بندہ اپنا مو دھیان کام کرتا رہتا ہے نا اچھا سب سے پہلے تو میں نے کھانا بنا کے رکھا اس کے بعد پھر باری آگی نا یہ مسالہ ریک کی کافی گندہ کافی ڈسٹی ہو رہا تھا اچھا یہ جو ہوتی ہے نا وائٹ کلر کی ڈسٹ یہ وہاں وہاں گھوس گئی کبرٹ باندھ بھی تھے پھر بھی آپ بلیو کریں سارے کبرٹ سارے برطن مجھے نا دھونے پڑے اچھا تو اس کو میں نے پہلے نا گلے کپڑے سے وہ سوپ والے سپن سے ساف کیا اس کے بعد ڈرائی کپڑے ساف کر کے نا دھوپ پر آگ دیا کیونکہ موسم ایسا ہے نا سلہ نمی نمی والا آپ بھی اب کبرٹ سگر ساف کرتے ہوئے نا تھوڑا سا احتیاط کریں اور اگر کوئی ہے نا اس کبرٹ نیچے والے تو انہیں تھوڑا دیر کے لینا کھول کے پنکھا چلا کے حوالک والے کریں کیونکہ عجیب سے سیم کی سمیل ہو جاتی ہے میں نے اسی وجہ سے تو پھر اس طرح کا کچن بنوایا اچھا جناب اب جا کے تھوڑا سا میرا کچن کمپلیٹ ہوا ہے زیادہ نہیں ہوا اچھا تو پھر نا وہ میں نے کہا کے جو ہوتے ہیں ان کے باکس وہ دھوکے رکھ لیا اچھا دو چیزوں کے داغ نہیں اترتے ایک زیرے کا اور ایک خلدے کا اس کی وجہ سے بڑے پیڑے لگتے ہیں تو جناب پھر انہیں دھوکے میں نے ڈرائے کرنے کے لیے یہ رکھ دیا کہ جب تک میں باقی صفائی کروں گی یہ خوشک ہو جائیں گے اور یہ ہوگی کبڑ کا حال باقی کبڑ تو موٹے موٹے تھے جہاں میں شینے اور اس طرح کی چیزیں پڑھیں تھے وہ تو میں نے جلدی جلدی سے ساف کر لیا اور برطن روز ہی یوز ہوتے تھے روز ہی نکلنے دھونے واش کرنے کھانا کھانا پھر دھوکے رکھ دینے زیادہ تھا یہ شیٹیں وغیرہ ساف کرنے اور نیچے کا آریا تو جناب پھر میں نے اس کبڑ کو کھولا اس کبڑ کو نہ رکھا آپ لوگوں کے لیے ہی تھا کہ یہ ویڈیو بنا لوں گے آجھے تو جناب پھر میں نے پہلے تو اس پنج سے اچھی طرح ساف کیا پھر ڈرائے کپڑے سے اس کو ساف کیا پھر اس پنج سے رگڑا پھر ڈرائے کپڑے سے ساف کیا اور اس کے بعد پھر میں نے شیٹ کو یہ دیکھیں شاید آپ کو محسوس ہو رہا ہو کہ اس کے اوپر وائٹ وائٹ ڈ پھر میں نے شیٹ کو اچھی طرح سے ساف کیا ساف کرنے کے بعد پھر اس کو میں نے بچھایا بچھا کے سارے برطن رکھ دیا اچھا برطن میں وہ رکھتی ہوں اور وہاں رکھتی ہوں جو ایکسیسیبل ہو نا مجھے اور یہ ہے کہ میں صرف اتنے برطن رکھتی ہوں جتنے استعمال یعنی کہنا استعمال ہوں آپ بھی زیادہ اچھا ویسے ہمیں نا دیکھ لینا چاہیے کچن میں کام کرتے ہوئے کہ کون سے ڈیلی برطن یوز ہو رہے ہیں وہ یہاں رکھنے ہیں کون سے ہفت وہ اس طرح میں نے بھی نا یہ کیٹیگریز بنائی ہویا ایہا یا اید شبراتوں پر یود ہوگی اور جو میرے ڈیلی یود ہوتے ہیں دوز والی دیشیاں سالن والی دیشیاں اور ککر ارلم پرلم وہ سارا کچھ میں نے نہ لیدہ رکھا اور یہ پلیئرز اور ٹری وغیرہ جو ہیں یہ میں نے ادھر رکھی ہوئی ہیں تاکہ انہا تھوڑے ایکسیسیبل رہیں اور تھوڑا سا یعنی کہنا لبنے میں آسانی رہے اور جناب یہ ایک آپ وغیرہ ان کو میں ٹری میں رکھ دیا ہے کہ نہ اس طرح کر کے لیکن ابھی تھوڑی بہت آپ کو پتہ ہے کہ کچن ہو جائے گھار ہو جائے کمرہ کبر جو بھی الماریاں ہو جائے نا ان کی سیٹنگ چلتے ہی رہتی ہے موڈ بدلتا ہی رہتا ہے تو جناب اس کبر کو میں نے کلین کر دیا اب پھر باری آگی اس وال کی یہ نا یہاں پہ بھی یہ بھی ڈس تھی یہ میں نے جب لگائی نا ہاں وائر وغیرہ لگائی تو زیادہ پتہ چلی ونہاں سفیر ٹائلوں پہ پتہ نہیں سے چاڑ رہا میں خوش ہوئی جاری تھی کہ ہاں جی صاف ستری ہیں ان کو اتنا صاف رگھنے کی ضرورت نہیں لیکن جب میں نے یہ لگائی نا لائٹ تو پھر پتہ چلا کہ ہاں نہیں اس کے اوپر بھی ڈس ہے پھر جناب ساری ڈس ساف کی شل ساف کی اس کے بعد پھر میں نے نا یہ چینی پتی اور چمچ جو ہیں یہاں رہ گئے کیونکہ آج حال بچے بچے بناتے ہیں شیک لسی تو پھر مجھے ہوتا ہے کہ چینی کا اتنا بڑا جار اٹھا کے دڑام کر کے نیچے گرائیں تو جار بھی توڑیں چینی بھی بکھی رہیں تو اس سے بہتر ہے کہ میں نے ان کے یہ ادھر رکھ دوں جہاں سے ان کو ایزی لی یہ دال سکے اور ہلائیں بھی نا چمچ بھی ان کو اور یہ ہے چائے بنانے کے لیے میں تو پھر دو ٹائم پکڑی لیتی ہوں نا اچھے جناب میں نے سوچا پہلے کھانا کھالیں بھوک بھی تو پیٹ بھی تو ساتھ لگاؤ میں نا تو سب سے پہلے میں نے کھانا کھایا اور باری آئی پھر اس ریک کی جو میں نے نا سنک کے اوپر بنوایا پتہ نہیں آپ لوگوں کو کچین پسند آئے گا کی نہیں آئے گا لیکن مجھے اتنا ضرور اتنا ہو گیا ہے کہ ہاں شکر الحمدللہ اللہ ترہہ لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جناب میرا کچین اس حد تک ہو گیا کہ اب کوئی کوئی آئے یا میں آپ لوگ کے ساتھ شرک آئے نہیں آپ لوگ تو اتنے اچھے ہیں نا بلیو کریں اتنے کو اچھے ہیں میں کہتی ہوں کہ نا پلائی ہو جاتا کہ تو اسی میں پیڑے حالاں چوہی میں نے قبول کیتا ہے تو اب تھوڑا ہے ہاں لیکن وہ ہر عورت کی طرح نا ایک عورت کو ہوتا ہے ہاں ہر چیز پریزنٹیبل لگے ہر چیز اچھی لگے پروپر مینیج ہو تو یہاں میں نے وہ برطن رکھے ہیں جو تھوڑے نا اگر مہمان ہیں تو ان کے ان کے لیے گلاس یہاں سے پکڑنے آسان ہو چائے بنانی ہو تو کپ میں نے یہاں رکھ دی ہیں کچھ میرے جو آپ لوگ کے ساتھ شیئر وغیرہ کرتی ہوں یا یہ سمجھ لیں کہ جو بون چائنا کے برطن وغیرہ ہوتے ہیں وہ سارے میں نے ادھر رکھ دیا جو اکثر کبھی ملتے نہیں تھے رائے تھا پوٹ اور ڈشیز وغیرہ جو ہر کبڑ کھول کے دیکھنا پڑتا تھا کہ پتہ نہیں ادھر تو نہیں پڑے ادھر تو نہیں پڑے بچے مجھے تو پتہ ہوتا تھا کہ ادھر رکھی ہیں لیکن بچے عمومن جب وہ نئی کچھن میں گھزینا تو انہیں ڈھونا پڑتا ہے اچھا وہ سارے میں نے ادھر رکھ دیا اور پھر میں نے کیا یہ ڈی آئے جار تھا اس کو بلیک کلر کیا ہوا تھا اوپر میں نے گولڈن کلر کر کیا بڑے سپون میں نے ادھر رکھ دیا ہے شکر ایک دفعہ پھر کہتی ہوں شکر الحمدللہ میرے کچھ ایسی سیٹنگ ہوگی ہے کہ مجھے کوکنگ کرتے بھی اچھا لگتے ہیں پہلے مجھے کوکنگ کرتے بھی اچھا نہیں لگتا تھا مجھے آپ لوگوں سے شیئر کرتے ہوئے بینا تھوڑا سا فیل ہوتا تھا اچھا یہ انگل لوں یہ انگل نہ لوں ادھر سے یہ چیز بری لگ رہی ہے ادھر سے یہ چیز بری لگ رہی ہے بھر بھی اب کچھ بہتر ہو گیا ہے ہاں وہ سنگھ کے نیچے والے ابھی کبرٹس میں نے نہیں لگوائے ہیں کیونکہ میرا ہے وہ دیواریں اچھی طرح سوک لیں ایک موسم وہ آگیا سامن کا برسات کا موسم آگیا تو میں کہتا ہوں اچھی طرح سوک لیں سوکنے کے بعد پھر اس کے دو دروازے ہی لگوانے اور ڈرو وغیرہ میں نے کوئی نہیں بنوانی کیونکہ جو سیمٹ والا ایریا ہوتا ہے نا وہاں پہ اور سنگھ والے میں عموماً حبس ہو جاتی ہے تو میرا یہی ہے کہ جالی شالی لگوا کے نا وہاں پہ ارام سے تسلیس تھے جب سوک جائے گا پھر لگوا ہوں گی تو جناب میرا پھر مسالہ رائک بھی ڈن ہو گیا اس کو بھی میں نے یہی پہ رکھ دیا ہے پہلے میں نے کبرٹ میں رکھا تھا لیکن اب میں نے یہی پہ رکھ دیا باہر کے نا ہنڈیا بناتے ہوئے بار بار کبرٹ تھا تھک بند گئے اور کھولنا پڑتے ہیں تو میں نے اب یہاں رکھ دیا سافت اتھرے آئل کی بوٹل بھی میں نے واش کر لی تھی آئل بھی میں نے ڈال دیا تھا اور یہ ہے جناب میرے کچن کے فائنل لگ یہ والا ایریا تو بتیری وری آپ دیکھ چکے آپ دیکھیں یہ والا ایریا ہے جو کہ نہیں ہے ٹھیک ہے ہوپ آپ کو ولوگ پسند آیا ہوگا